ہمارے پاس پھر انسٹالیشنز ہیں یونیورسٹیز ہیں کالیجز ہیں میڈیکل کالیجز ہیں سکولز ہیں بچوں کا پھر اس کے پاس ٹریفک ہے پھر تفتیش ہے پھر سیکیورٹی ہے پھر سکوٹ ڈیوٹیز ہیں یہ بہت ساری تو ہمارے پاس بڑی کم نفری رہ جاتی ہے تو وہ جو کم نفری رہ جاتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم نے ڈیرے کو چلانا ہے ڈیرے کے لائنڈ آرڈر کی سیچویشن کو منٹین رکھنا ہے ڈیرے کے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے لوگوں کو اٹینڈ کرنا ہے لوگوں کی ترخواستوں کو سننے ہے زمینوں کی اپلیکیشنز آئیں گی لڑائی جگڑوں کی اپلیکیشنز آئیں گی ڈومیسٹک وائلنس آئے گا فیملی ایشوز آئیں گے مختلف کی سب آئیں گے اتنی لوگ جب آئیں گے تو بات یہ ہے کہ میرا اس چیز پر بلیگ ہے کہ یہ سب میں اکیلا نہیں کر سکتا پولیس اکیلی نہیں کر سکتی ہمیں عوام کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ دیکھیں جتنا ہماری ذمہ داری ہے اتنا یہ شہر آپ لوگوں کا بھی تو ہے نا میری ذمہ داری تو نہیں ہے اور جو پولیس جو دیکھتی ہے پولیس تو عوام کا بازو ہے جو پولیس جو دیکھتی ہے وہ تو عوام کی آنکھوں سے دیکھتی ہے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی ہم پولیس کو کوئی انفارمیشن دیں گے یہ پولیس کو بات کریں گے تو ہماری بات لیک آٹ ہو جائی گی یا اس طرح ہو جائی گی یہ سب سے پہلا ایک جنرلیٹ آپ مجھے آکے بتائیں اگر میرے سے کچی چیز لیک آٹ ہوتی ہے تو میرے سے ایسے ہی جرگا کریں جیسے پشتو کلچر میں جرگا کرتے ہیں کیپی میں جرگا شسطم ہے آپ اس طرح بیٹھ جاؤ کہ بھائی خان تم نے یہ بات لیک کی طرح میں رسپونسیبل میں اس طرح جواب دوں گا اور اگر آپ کی انفرمیشن ہم اس کو ویریفائی کریں گے اگر ویریفائی کریں گے اور ہم ایکشن نہیں لیں گے تب بھی میں رسپانسی بڑھا ہوں دیکھیں بات یہ ہے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں کوئی منشاق بیشتے ہیں اور چلو میرے بچے یا یہ ہم لوگ نہیں اثر انداز ہوتے ہیں دوسرے لوگ تو آپ کی یہ غلطی ہے کہ آپ لوگوں پر امپیکٹ نہیں پڑتا ہمارے بچے بچیاں ان ہی گلیوں سے گزر کے سکول اور کالیجز اور یونیورسٹیز میں جا ان لوگوں کو ہم لوگوں نے ہی کنٹرول کرنا ہے ان لوگوں کو ہم نے مل کہ ہی کرنا ہے تو ہم اس کو جب تک کنٹرول نہیں کریں گے تب تو بات یہ ہے عوام کے ساتھ مل کے کام کرنا یہاں پہ سڑکیں بند ہوگی فلان کے خلاف سٹرائک ہے لوڈ شیڈنگ کے خلاف سٹرائک ہے فلان مسئلے یہ ہے تو وہ ہم سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو دوسرا یہ بات یہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں جو لوگ ہیں اور اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا کیے گا تیسرے دیلے میں تھوڑا سامنوں کو پتا ہے کہ بڑا ملیٹنسی کے ایک بڑا ایشو ہے اور جو بارڈرز ہیں بارڈرنگز ایریاز ہیں وہاں پر تھوڑی ٹیرورزم بھی ہے سیپیز پر اٹیکس بھی ہو جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم نے ابھی ریسنڈ ایک روڑی سیپی کے اوپر اٹیک ہوا تھا انہوں نے بڑا پروفیشنلی اس کو کانٹر کیا اور جو پولیس ہے اس نے پروپر اپنی دریلی پروفیشنلیزم اور